اتوار کے دن کا آغاز ہلکے بادلوں کے ساتھ ہوا اور شمال مغرب کی طرف سے تھنڈی ہوا کے جھونکے بھی آتے رہے تاہم دوپہر ہونے تک بادل چھٹنے لگے اور سورج کی کرنوں نے ماحول گرما دیا یوں محسوس ہوتا تھا کہ اب بادل نہیں برسیں گے لیکن شام سے کچھ دیر قبل ایک دم بادل گرجنے لگے اور ابھی شہری بادلوں کی گرج ہی سن رہے تھے کہ می برسنے لگا ایسا لگا کہ آسمان نے اپنے در واہ کر دیے ہوں بارش کے ساتھ ہی کچھ علاقوں میں اولے بھی پڑے موسم نے رت بدلی تو سموسے پکوڑے اور دیگر پکوان فروشوں کی بھی بنائی لوگ موسم کی رنگینی سے لطف اٹھاتے رہے بہت چھپ موسم تھا اور ہم نے بہت انجوائے کیا میں بہت انجوائے کر رہا ہوں میں اپنے ماما پا کے ساتھ رہا ہوں میں اپنے بہن بھئی کے ساتھ کے علاوے ہوں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر صاحبزاد خان کہتے ہیں کہ دھوپ چھاؤں کا یہ سلسلہ تین چار دن جاری رہنے کا امکان ہے اور اس دوران درجہ حرارت تین تیس یا چونتیس ڈگری سینڈی گریڈ ہی رہے گا تاہم اس کے بعد سورج اپنی تمازت دکھائے گا یہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے جیسا ویڈر تو اس میں بارش کا بھی امکان ہوتا ہے بارش یہ ہوتا ہے کہ آج کل محکمہ موسمیات کے مطابق دوپہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تین تیس ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت اٹھارہ ڈگری تک رہنے کا امکان ہے